دو ہزار دس کی پانچ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی ووڈ فلم ہے سال دو ہزار دس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلی فلم ہے مائن ایم ایس کھان فلم دوستو آپ کو بتا دوں کی دو ہزار دس کے سینما گھروں پر اس فلم نے کافی زیادہ تحل کا مچایا تھا دوستو اس فلم میں شارو خان کالسور ہیٹرون میں نظر آئی تھی دوستو بات کریں اس فلم کی بزرٹ کے بارے میں تو اس فلم کی بزرٹی پیسٹ کروڑ کی وہی بات کریں باکس آفیس ورلڈ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے پورے ورلڈ میں دو ستائیس کروڑ کی شندر کمائی کی تھی اور اسی کے ساتھ یا فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی یا ایک رومانٹک تھریلر فلم تھی وہی بات کریں دو ہزار دس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی دوسری فلم ہے دبنگ فلم سوپر اسٹار سلمان خان کے اس فلم نے دو ہزار دس کے سینما گھروں کے پردی کوئی نہ ڈالا تھا دوستو اس فلم میں سلمان خان ارباز خان سناکچے سینان ڈھیڑ رول میں نظر آئی تھی دوستو بات کریں اس فلم کی بزرد کے بارے میں تو اس فلم کی بزردیں بیالیس کروڑ کی وہی بات کریں باکس آفیس ورلڈ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے پورے ورلڈ میں دو سو ایکیس کروڑ چودہ لاکی شندر کمائی کی تھی اور اسی کے ساتھ یا فلم باکس آفیس پر اول ٹیم لگ بستر ثابت ہوئی تھی یہاں ایک ایکشن فلم تھی وہی بات کریں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے گول مال تری فلم دوستو اس فلم نے دوہزار دز کی سینیما گھروں پر کافی زیادہ انگامہ مچایا تھا دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس فلم میں عزے دیگن، عرشد وارسی، توسار کپور، کنال کھیم، سریاس، کرینا کپور لیڈ رول میں نظر آئی تھی دوستو بات کریں اس فلم کی بزرد کی بارے میں وہی بات کریں باکس آفیس ورلڈ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے پورے ورلڈ میں 160 کروڑ کی چاندار کمائی کی تھی اور اسی کے ساتھ یا فلم وہ باکس آفیس پر بلگ بستر ثابت ہوئی تھی یا ایک ایکشن کومیڈی فلم تھی وہی بات کریں چوتھی نمبر پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے رازنیتی فلم دوستو اس فلم میں عزے دیگن نانا پاٹ لیل کر رن میر کپور، ارزن رام پال، کٹرینا کے فلی چھوڑ میں نظر آئی تھی دوستو بات کریں اس فلم کی بزرد کی بارے میں تو اس فلم کی بزرد تھی 45 کروڑ کی وہی بات کریں باکس آفیس ورلڈ کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے پورے ورلڈ میں 125 کروڑ کی چاندار کمائی کی تھی اور اسی کے ساتھ یا فلم وہ باکس آفیس پر بلگ بستر ثابت ہوئی تھی یہاں ایک پولیٹیکل تریلر فلم تھی وہی بات کریں 2010 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے پانچ میں فلم ہے ہاوس فورک فلم دوستو آپ کو بتا دوں کی اس فلم میں اکشہ کمار، ارجن رام پال، ریتیس دیس، موک، دیپی کا پادوکون، لارادت، جیہ کھان، لیڈرول میں نظر آئی تھی بات کریں اس فلم کی بزرد کے بارے میں تو اس فلم کی بزرد تھی 38 کروڑ کی وہی بات کریں باکس آفیس ورلڈ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے پورے ورلڈ میں 114 کروڑ کی شاندار کمائی کی تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم باکس آفیس پر ایت ثابت ہوئی تھی یا ایک کومیڈی فلم تھی